جیسا کہ آنے لگی ہے جی ایدو الازہ اور چیزوں کے ریٹس بہت ہائے ہو رہے ہیں اور آگے بی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پہلے پیاس ٹماتر ٹائپ کی چیزیں سٹور کر لیں بے شک گوشت کو کرے نہ کریں پہلے انہیں سٹور کر لیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویور ویلکم دو زمل کچھ میں ہوں زمل آپ کے ساتھ ٹماتر کو سیف کرنے کی ایسی چار امیزن ٹپ شیئر کروں گے آپ لوگ خود حیران رہے چاہیں گے سب سے پہلے ٹماتر سیف کرنے کی ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جانا وہ ٹماتر لے کر ان کو جانا پہلے ان کا چھوٹا سا اوپر سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے پیس کو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ فور پیسیز کٹ کرنے ہیں جی یہاں پر ٹماتر کے ٹک ہے اس طریقے سے بیچ میں زاف اور یہاں پہ اور اس طرح سے ایک پوٹر پیسیز آپ نے کٹ کر کے ایک بڑی سی ٹرے کے اندر جو ہے نا وہ رکھ لینے ہیں یہ والی ٹپ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے میں آپ نے جو سارے ٹماتر وہ انہی طریقوں کی طریقے سے جو ہے نا وہ سٹور کرتی ہوں آپ لوگ بھی یہی طریقے استعمال کریں آپ لوگوں کے بھی یہ طریقے بہت زیادہ کام ہیں کہ یہاں پہ میں اس ٹماتر کو جو ہے نا وہ کٹ کر کے اب اس کی بھی جو ہے وہ فورس طرح سے پیسیز کر کے اس کو پر رکھ دوں گی ٹک ہے تو آپ اسی طریقے جو ہے وہ ٹماتروں کے وہ بنا لیں آپ نے ویڈیو فل واش کرنی ہے کیونکہ ساری ٹپ آپ کے فائدے کی ہیں ساری چیزیں آپ لوگ رہ جائے وہ کس طریقے سے مینج کرنی ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو اسی طریقے سے میں سارے ٹماتر سے کٹنگ کر لوں گی اور انشاءاللہ میری یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بے انتہا انفرمیٹیف ہونے والی ہے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو طریقے پتہ لیں کہ ٹماتر کو سیف کرنے کے اب جو ہے نا وہ بہت زیادہ عید کی بر سے مہنگی ہو رہے ہیں اور آگے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگی ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم لوگوں نے جو ہے نا اس طریقے سے ان کو کٹ کر کے رکھ لیں جیسے کہ میں آپ کو رکھ کے دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں پوری ٹرے کو میں نے فل کر لی اب میری ساری کی ساری ٹرے کو جو ہے نا وہ فریزر میں لگا دوں گی اور اچھے طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ فریز ہو لیں لیں کی پھر میں آپ کو بتاتے ہو آگے آپ نے کہا کیا کرنا ہے تو جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ٹیماتر کو یہاں پہ ہم لوگوں نے فریز کر لیا واقعے بس طریقے کے کنٹینر اویلیبل ہوں گے آپ ان کو شوپر میں ڈال کے بھی رکھ سکتے لیکن گوشت وگرہ سٹور کرنا ہو تو شوپر زیادہ جگہ اوکپائے کریں گے اس طریقے سے چھوڑ چھوڑے بوکسز ہوتے ہیں وہ لائے ان کے اندر جو ہے نا وہ ان طریقے سے ان کو فیل کر کے جو ہے وہی بوکسز بنا کر کنٹینرز بنا کر رکھ لیں اس سے جو نا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو کسی بھی سانو مگرہ میں آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہو آپ لوگ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی میں آپ کو اور بھی سیادہ جو ہے نا وہ ایسی طریقہ بتاؤں گی ایڈ دینڈ ویڈیو بس ویڈیو کو کرنا ہے تاکہ آپ کو سارے جو میرے سٹیپ سے سمجھا سکے تو آپ کو پورا بوکس اس طریقے سے فیل کر کے اوپر سے کنٹینر کا کور اس طریقے سے لگانا ہے اور اس کو فیزر میں جائے دوبارے سے لگ دینا ہے اچھا طریقے سے جو ہے نا ابھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں ایک پورا بوکس جو ہے وہ ٹیپ نمبر ٹو کی طرف اچھا جی ہمارے پاس جو ہے نا کچھ ٹیپ نمبر ٹو کی طرف جو ہے نا وہ ہی تو لاد ہوئے میں ہے نا ایسے نہیں میں کہہ رہی ہی جو اس کے جو ہے نا کلر بھی یلویش ہوتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کو فریز میں رکھنا لیکن میں بتا جو کس طریقے سے آپ اس کو فریز میں رکھیں گے تو یہ خود ہی ریڈ ہو جائیں گے اور آپ لوگ کے سائلڈ وغیرہ میں کام آئیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سائلڈ کے اندر جو ہے وہ فریز کی ہوئے ٹیماتر وغیرہ کام نہیں آتے آپ نے کسی بھی کنٹینر کے اندر جو ہے نا اس طریقے سے جو سارے کے سارے کچھے ٹیماتر ہے یہ آپ لوگوں نے جب وہ رکھ دینے ہیں کبھا کنٹینر کو جو ہے نا اوپر ٹیشو لگا کور کر دینا ہے یہ خود ہی جو ہے نا وہ ریڈ ہو جائیں گے اور آپ لوگ کے کھوٹلائز سے قابل ہو جائیں گے سائلڈ وغیرہ چیزوں کے اندر تو جی اس طریقے سے میں اس کی اوپر جو ہے نا وہ اس طرح سے ایک جو ہے وہ ٹیشو پیپر رکھ دوں گی اور اس کو جو ہے میں اوپر سے کور لگا دوں گی آپ لوگ بھی میری اس ٹیپ کو لازمی سے اپنے گھر پر ٹرائی کیجئے ٹھیک ہے انشاء اللہ آپ کے بھی یہ ٹیپ جو ہے جو ہے نا وہ زیادہ کام آئے گی اب اس طریقے سے میں اس کو اوپر سے جو ہے وہ کور کر دیتی ہوں اور فریج میں رکھ دوں گی میں ان کو اس سے یہ ٹیماتر ریڈ ہو جائیں گے اور سائل وغیرہ میں یوز ہو جائیں گے ٹیپ نمبر 3 کی طرف کوئی ٹیماتر کو آپ لوگوں نے رفلی کٹ کر کے جو ہے وہ اس طرح سے بول کرتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دینا ہے یہ ٹیماتو پیوری ہے اس کو سیف کرنے کا جو ہے نا یہ طریقہ پیوری تیار کر کے آپ لوگ چھوٹے گلاس کنٹینر اگر مہمان وغیرہ زیادہ ہے زیادہ کونٹی میں کھانا پکنے تو اس میں شوپر وغیرہ ہوئی اس میں میں یہاں پر کیوبز بنا کر رکھوں گی میں آپ کو بتاؤں گی ایڈ ڈن کس طریقہ صاحب نے بنانے ہیں تو تھوڑا سا ہی پانی ڈال کے آپ لوگوں نے اس کی بول کرنے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ پانی اس کے اندر ایڈ کر دیجئے گا بڑا بڑا ایشو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سے تھوڑا سا ہی پانی ڈال کے ہم لوگوں نے اس کو بول کرنے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی آرموز جو ہے نا وہ بول ہو چکے یعنی کہ ہمارا جو مین کنسرن اس کے اوپر والا جو ہے نا وہ چھلکہ اتارنے ہی کی طرف ہے اور بس اس سے زیادہ ہم لوگوں جو ہے نا وہ کئی اتنا کام نہیں ہے اس کا یہ لے جی اب یہ جو چھلکہ ہے نا وہ اس کو ریموو کر لیتے ہیں ہم لوگ سبوندسا پیسد تیار کر لیتے ہیں یہ جو ہم لوگ سبوندس پیس دیار کر لیتے ہیں یہ جو ہم لوگ طیار کر رہے ہیں پیوری کا ٹک ہے His طریقے اس کو ٹھنڈا کر رکھا Pip brag رہ کو پہر میں اس کی پیش تیار کر سکوں جانے جی صحیح کہ سارے ریموف کر لیتا ہے اتنے در میری آپ سے ریکویسٹ ہے جانے میں یہ کر رہی ہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیے بیل کر کر پرس کرتا ہے کہ میری ٹپس این ٹرکس لائف فیک ریسپی ریمیٹیز کا نوٹفیکشن سب سے پہلے مل سکے لازمی ویڈیو کو لائکے کے شیئر کیٹے کومنٹ کرنا نہ بھولی گا سبسکرائب کر لیے بہتیار کر لیے میں تیار کر لیے ہی ہے مرد پس کو باون میں نکال کر دکھا دیتا ہوں پھر بتا دیتا ہوں آپ شاپر میں کسی بھی چھوڑے سے کنٹینر کے اندر اس کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ کیوبز والا ہی ہے کہ آپ آئس کیوبٹ ریکن در اکس کو آئس کیوبٹ جو ہے نا ٹائپ کے بنا کر انہیں جو ہے وہ کنٹینر کے بھی بہت زیادہ تیار کرنا فوراں سے اس کے اندر جو ہے نا آپ لوگ یہ ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کریں اور آپ لوگوں کا سالان تیار ہو جائے گا ٹیک ہے تو جی آپ کنٹینر پر کریں گے وہ زیادہ کونٹی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو گھر مہمان مارشلہ زیادہ ہے اور آپ لوگوں نے زیادہ کونٹی میں کھانا وغیرہ تیار کرنا ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا میں سب کے اندر ہی فیلنگ کر دوں گی مارشلہ دیکھے کیوبز میں آپ کو ٹیپ بتاتی ہوں اس میں یہ ہے کہ ہمارے پر ٹیپ ریڈ ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگ ان کو اسی طریقے سے ٹیپ ریڈ ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیو ٹیپ نمبر فور میں مارشلہ سے ٹیپ ریڈ ہوئے ہیں ان کو ٹیپ ریڈ ہوئے ہیں جو کے بعد میں ہماری چٹنی وغیرہ مارشلہ سے ٹیپ ریڈ ہوئے ہیں اپنے فیملے کیا رکھیں اللہ حافظ